ہمارے چینل شامع اردو ہنڈی آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس ٹویلد کا تاریخ کا کیارنگ ہسٹری کا سبق نمبر بتیس اس کے بعد صرف ایک چپٹر ہو رہے جس میں میپ کے بارے میں ہم آپ کو میپ دکھا کے سمجھا پہلا سوال ہے جو پہلا ہے ناو باتیادی نظام کی مختصر وضعات کریں گے ناو باتیادی نظام کیا ہے ناو باتیادی نظام ہے جس کے دید اپنی قوم کے عروج ناو باتیادی قوم کے تحت ہوا یعنی نئے نئے علاقوں پہ کب سے اگر نہیں کاریج وائس نے اچھی تنخواہ والے پیشاور نوبروں کی کلاس بنائی جس کا ہندوستان میں کوئی تجارتی اور منفیکچرنگ مفادات نہیں تھا جنہوں نے ترقی کے امکانات کو کنٹرول کیا تھا اور کوئن پینشن کے اہل دے تمام آلہ عوضے کے انگریزوں کے لیے مخصوص تھا اور ہندوستان کے لوگ کو اس سے خارج کر دیا گا سب کچھ مقررہ حفاظتی نظام کے مطابق کیا جائے مطلب نوبراتیادی نظام ہوئی تھا جس میں نئے نئے علاقوں پہ جو پرچے کرتے تھے اور جو ہے نئے نئے علاقوں پہ صرف انہی لوگوں کی حکومت کرتے تھے جو لوگ کیا نام ہیں ان کا جو ہے بھارت سے کوئی دینا دینا نہیں تھا یا ان کا جو ہے ہجارتی کچھ تھا نا منفیکچرنگ کچھ تھا بھارت میں اور اس پہ جو سارے جو عوضے تھے وہ انگریزوں کے لئے مخصوص تھے اور اندوستانیوں کو اس سے برکل ایک طریقے سے آؤٹ کر دیا تھا باہر نکال دیا تھا اور سب کچھ مقررہ حفاظتی نظام کے مطابق کیا گیا تھا مطلب جو کچھ تھا وہ سب انہی کے لئے اگلہ ہے وہ یہ ہے کہ اندوستان میں استعمار کا مقصد لکھیں انیسویں صدی کے دوران ایک برطانوی سامراج جی نظریہ ہوگرا اسی بولتے ہیں استعمار سامراج جی مطلب انویسٹر کہ ہم انویسٹ کریں گے اور کھمائیں گے جس میں انگلیستان یعنی انگلینڈ دنیا کی خوشحالی اور ترقی میں مدد کرنے کا فرض تھا اس کا مقصد تھا کہ دنیا میں خوشحالی دی جائے اور اس کی مدد دیا ہے ہندوستان میں برطانوی حکمرانوں کے مقصد درز فیلتا ہندوستان خود پر حکومت کرنے کے قابل نے انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان اپنے آپ پر حکومت کرنے کے قابل نہیں اسی ویسے انگریز کر رہے ہیں برطانیہ کا فرض تھا کہ ہندوستان میں معاشیت اور معاشرے میں مداخلت یا انتظام کرنے کی کوشش کیے بغیر قانون کی بنیاد پر اچھی حکومت پر آنکھ اور جو برطانیہ تھا انگریز تھے وہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم جو ہے اس پر حکومت کریں بغیر کسی کے مداخلت کی جس کے اندر نیدر یونوں کی وصولی اور قانونی انتظام لینڈ ربینی یعنی جو زمین کا ٹیکس ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ وصولی کی گئی اور قانونی انتظام کو ناپس کی گئی یعنی عدالتیں ہیں پولیس ہیں پوجھ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بنائی تاکہ جو ہے استعمار کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ وہ حکومت چلا سکے اور تاکہ بھائی جو ہندوستانی حکومت چلا نہیں سکتے ان کے پاس جو اس کا طریقہ ہی نہیں ہے چلائی جاتی اس ویسے انگریز نے قبضہ گر رکھا تھا قانونی توڑا اگلا جو سوال ہے اور اس کا آخری وہ یہی ہے کہ نو عبادیاتی ریاست کے معنی اور نو عبادیت کی وضاحت کرو نو عبادیاتی ریاست کا جو مطلب ہے ہر کسی غیر ملکی سیاسی طاقت کے ذریعے کسی ملک کی خودمختاری کو قبول کرو نو عبادیاتی ریاست کا مطلب ہے کسی غیر ملکی سیاسی طاقت کے ذریعے مطلب جو غیر ملکی سیاسی طاقت ہے اس کے ذریعے جو ہے کسی ملک کے خودمختاری کو قبول کرنا دوسرے ملک کی جو طاقت ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کے ملک میں آکے اس پر ایک طریقے سے آپ یہ جاتے ہیں اسے ہی بولتے ہیں نو بادیاتی حکومت کے پاس فوجی حقوق ٹیکس حصولی مرکزی قانون نظام متضبین بیورو کیرٹس کی تربیت یافتہ عمل اور واضح طور پر علاقہ علاقہ دوسر کا یقین مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوہی سے لے کے جہاز تک ہر چیز ان کے قبضے میں تھی ان کے قبضے میں فوج بھی دی ٹیکس حصولی بھی دی مرکزی قانونی نظام بھی دی مرکز یعنی سیمٹرل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے قبضے میں تھی برطانوی نو بادیاتی مقصد ایک ایسی حکومت قائم کرنا تھا جو قانون پر مملی ہوئی اور جو ہے نو بادیاتی نظام کے ذریعے ان کا جو مقصد تھا اصل مقصد وہ یہی تھا کہ ہم حکومت تو کریں لیکن قانون کے دائر میں ہوتا کہ بعد میں جو ہے ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور تبادلے سے چلتی تھی تبادلے مطلب مشورے سے چلتی تھی انیس ستنہ میں آزادی آسل کرنے کے بعد نہیں قوم نے اپنا مکمل اختیارات اور نو بادیاتی حکومت کے ساتھ وراثت میں ملنے والے اداروں پر حکومت قائم دیتا جب انیس ستنہ داریس میں جو ہے دیش آزاد ہو گیا تو جو نو بادیاتی نظام کے ساتھ جو وراثت میں ادارے ملے تھے اور جو بھی چیزیں ملی تھی اس کو جو ہے حکومت نے خود قائم کیا اور اسی کو چلانے لگی تو اس کے اندر جو ہے آخری جو یہ چپٹر تھا چپٹر نمبر 32 میں سے تین ہی کوششن تھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جو لے رہے شکریہ